اسلام علیکم اینڈا ویری مو ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل ککبائی آسماء اللہ تعالیٰ سے میت کرتی ہوں میرے تمام سننے والے خیر خیریہ سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اپنے دونوں ہاتھ سے سمیٹ رہوں گے آج ہم آپ کے لئے لے کے ایک نہائیتی مزیدہ ریسپی پوری کی ریسپی پوریاں تو سب کو بہت زیادہ پسند آتے ہیں اور ناشتے میں تو یہ بہت شوق سے کھائی جاتی ہیں تو آج ہم آپ کے لئے لے کے ہیں ایک منفرد پوری کی ریسپی ہے جسے ہم بنائیں گے سوژی اور آلو سے تب چلے شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بہ برکت نام سے آج کی ریسپی بسم اللہ الرحمن الرحی کب ہم سوژی لیں گے بریک ہم نے سوژی لینی اور اس میں نیم گرم پانی ڈال کے ایک کب وہ رکھ دیں گے دس منٹ کے لیے جب سوژی اچھی طرح پھول جائے تو ایک برٹن میں اسے نکال لیں گے یہ دیکھیں پانی اس نے سارا سوژی نے اپنے اندر جذب کر لیا اور آپ نے بریک پیسی ہوئی سوژی لینی ہے اگر آپ کے پاس دانی دار موٹی سوژی ہے تو کوئی پریشان ہونے کے ضرورت نہیں جو جار ملتا ہے جس میں ہم مسالہ پیچھتے ہیں تو اس میں آپ بریک پیچھ لیں کیونکہ ہم نے اسے پوریم استعمال کرنا اب ایک کپ ہی اس میں ہم نے بوائل اور میش کی ہوئی آلو ڈالنے ہیں اس میں ڈالیں گے کسوری میتھی وان ٹی سپون اجوائن ڈالیں گے وان فو ٹی سپون کٹی لار میچ ڈالیں گے وان ٹی سپون نمک ڈالیں گے وان ٹی سپون سونف ڈالیں گے پیسی ہی وان ٹی سپون سونف آپ نے ضرور ڈالی اور پیس کے ڈالی سے پوریوں میں بڑا اچھا سا فلیور آتا ہے اور سبزنیاں ڈالیں گے تمام چیزوں کو ہم اچھی طرح مکس کر لیں گے اور آلو ہم نے بلکل پیسے ہوئے ہی لینے بڑے ہی کا آپ اس کو بوائل کر لیں اور گریٹر کے مدد سے گریٹ کر لیں اچھی طرح اگر کوئی بھی پیسیس رہ گیا تو ہاتھ کے مدد سے اسے توڑ لیں اب ہم اس میں ڈالیں گے چکی کا آٹا جو گھر میں ہم استعمال کرتے ہیں وہ آٹے کے استعمال کے اس میں ہم میادہ بلکل بھی ہرگز بھی نہیں یوز کریں گے پہلے ہم ایک کپ ڈالیں گے اگر ہمیں ضرورت ہوگی تو ہم آٹا ڈال لیں گے اور ہم نے اس کی ڈو اس طرح بنانی ہے کہ جس طرح ہم گھر میں آٹا گونتے ہیں اس سے تھوڑی سی ہارڈ ہو لیکن زیادہ نرم مت ہو آدھا کپ میں نے آٹا ڈال دیا تھا جتنی ہمیں ضرورت ہوگی ڈیڑھ کپ دو کپ جتنی ضرورت ہوگی ہم نے اس کی ایک اچھی سی ڈو بنا لینی ہے اویل ڈالیں گے ٹو ٹیبل سپون اویل کا استعمال کرنا گی ہم نے اس میں نہیں ڈالنا جب پوریاں بنائی جاتی ہیں پوریاں میں اویل کا ہی استعمال یہ دیکھیں ماشرہ پرفیکٹ ہماری ڈو بن کے ریڈی ہوگی ہے اور اب ہمیں اسے ریسٹ پر رہ دیں گے بلکل زیادہ یہ دیکھیں زیادہ نرم بھی نہیں بنائی اور دوسری سیڈ پر جو اس کے ساتھ چٹنی ضرورت کی جاتی ہے ہم وہ بنا لیں گے اس کے لئے لئے تھے میں نے ٹوماتر دو عدد دو سے تین ادر ٹوماتر لے لے سبز مرچے لے لے اور ایک ادر چھوٹا سمیں نے ٹکرا لیا تھا ادرہ کا اور دوسری سیڈ پر اسے ہم گرینڈ کر لیں گے اس کی پیوری بنا لیں گے اور دوسری سیڈ پر ہم اس کا تڑکہ بنا لیں گے اس کے لئے ہم نے ایک فرائی پین لے لیا تو اس میں اویل ڈال اٹھا تھا ٹو ٹیبل سپون اس میں رائی دانہ ڈالیں گے اور جو پیسی ہوئی ہاف ٹی سپون ہم رائی دانہ ڈالیں گے ہاف ٹی سپون جو ہم نے سوم پیسی تھی اس میں سے وہ ڈال دیں گے نمک ڈالیں گے ہاف ٹی سپون اور زیرہ پاورڈر ڈال دیں گے اس میں ہاف ٹی سپون اور اس کا تڑکہ مزیدار سے تڑکہ بنا لیں گے یہ جب کڑکڑائے مسالوں میں سے خوشبو آنے لگے تو جب ہم نے ٹمارٹر ادرک اور سبز میج کی پیوری بنائی تھی وہ ڈال دیں گے یہ اتنی مزیدار سی چھٹنی بن کے ریڈی ہوتی ہے اس کے ساتھ پوریاں جو ہم بناتے ہیں اس کا مزہ ہو جاتا ہے دبالا تو آپ بھی اس کو ضرور بنائیے گا جھٹ پر سے ریڈی ہو جاتی ہے عام چیزیں جو گھر میں ہمارے ہار ٹائم ہمارے کچن میں مجود ہوتی ہیں یہ سوس ہماری ریڈی ہوگی دوسری سیٹ پر میں نے اس کی آلو کی ترکاری بھی بنائی تھی وہ تو سب کو بنانی جو پوریوں کے ساتھ سب کی جاتی ہمارے گھر میں یہ چھٹنی اور آلو کی ترکاری دونوں کے ساتھ ہی پوریاں بنائی جاتی ہے تو یہ بھی میں نے کچھ بائل آلو لیے تھے میشپ آلو لیے تھے اور اس کے ساتھ جو میں نے پہلے تڑکے میں چیزیں یوز کی نا وہی چیزیں اس میں ڈالتے لیکن اس میں کوئل یا گھی کا استعمال نہیں ہوتا تو یہ ہم بنا لیں گے مزیدار سی یہ بھی ترکاری بہت مزیدار سی بن کے ریڈی ہوتی ہے اور دوسری سیٹ پر ہماری ڈو کو ریسٹ میں نے دے دیا تھا دس منٹ کے لیے اب اس کے ہاتھوں کو ہم گریز کریں گے اوائل کے ساتھ اس کے پیڑے بنا لیں گے زیادہ بھی بڑے ہم نے پیڑے نہیں بنانے کیونکہ عام نورمل جو پوریاں دوسری ملتی نہیں وہ تھوڑے سا اس کا سائز بڑا ہوتا ہے اس کا سائز تھوڑا سا چھوٹا آتا ہے اسی لئے ہم نے زیادہ بڑے پیڑے نہیں بنانے تمام پیڑے اسی طرح بنا کر ریڈی کر لیں گے اور اب ہم انہیں بیلنا شروع کر دیں گے ہم نے اس پہ اوائل جب ہم نے اس پہ کسی بھی چیز بھی جس پہ بھی آپ نے بیلنا ہے پہلے اوائل لگائیں گے بھیلن پہ چکلنے پہ دونوں پہ اوائل لگا لیں گے آٹے کا ہم نے خوشک آٹے کا بلکل استعمال نہیں کرنا ہم نے اوائل کا ہی استعمال کرنا اور اسی طرح ہم پوریاں بھیل دوسری سائیڈ پہ ہم نے ایک ڈاہی میں میں نے گھی ڈال دیا تو جب ہم پوریاں بناتے نا تو گھی ہمارا فل گرم ہونا چاہیے جتنا اچھا ہمارا گھی گرم ہوگا اتنی ہی اچھی ہماری پوری پھول کے ریڈی ہوگی جب ہم ہم بناتے ہیں اس کے ٹپ پوریچر کا هماعی ایڈیا ہو جاتا اور باقی بڑے اچھی اور پھولتی ہیں دیکھیں ماشاءاللہ ہماری پہلی ہی پوری کتنی ماشاءاللہ H ouی ہے ہماری پہلی پہلی پھول کے ریڈی ہوگی ہے دیکھیں ماشاءاللہ کٹنی مزیدار سی یہ بن اور جتنی اچھی پھول کے ریڈی ہوئی ہے نظر آریہ ہتنی ہی مزیدار یہ بن کے ریڈی ہوتی ہے یہ ہے کہ میں دیکھتے ہیں جب ہم پوری ایک سے دو نہیں کھائی جاتی لیکن یہ تو بہت مزیدار بن کے ریڈی ہوتی ہے ایک ہیلتی بھی ہے ہیلتی تو ہم کہہ سکتے تھوڑا سا لیکن ہیلتی ہم نے اس کو فرائی بھی کیا لیکن بہت مزیدار اکثر یہ کبھی کبھی تو ایسی پھر چیزیں کھانی چاہیے انہا انسان کو بہت مزا دیتی ہیں تو اسی طرح تمام پوریاں بنا کے ہم ریڈی کر لیں گے یہ دیکھیں معاشرہ کتنی اچھی یہ پھول کے ریڈی ہوتی ہیں تو آپ بھی اپنے گھر میں ضرور بنائیے گا اور دوسروں کے ساتھ بھی میری ریسپی کو شیئر کیجئے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل پر کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں تو جب آپ بھی اپنے گھر میں یہ پوریاں بنائیں گے تو پرفیٹ ریسپی آپ کی بھی بن کے ریڈی ہوگی اور اسی طرح اور مجھ سے زیادہ اچھی بنا کے آپ ریڈی کریں گے تو امید کرتی ہوں میری آج کی ریسپی آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی دوسروں کے خود تو بنائیں گے دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں گے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں خوشی رہیں خوشی ہیں باندے خود بھی خوشی ہیں باندے خود بھی خوشی ہیں باندے اللہ تعالیٰ میرے تمام سننے والوں کو اپنے زمان میں رکھیں سیت و تندرستی دیا بھی اپنی دوام میں مجھے میری فیاملی کو ضرور یاد رکھیں گے آپ لیجی گا جان سکتے اللہ حافظ